اب آپ کی ملاقات کروائیں گے ایکسپریسو ہیرو سے ویسے تو انسان کو اگر کسی بھی چیز کے یا کسی بھی کام کرنے کی لگن ہو یا جستجو تو جو ہو تو وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے اور بہت چارے ایسے لوگ ہمارے سامنے مثال کے طور پر موجود ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنی منزل کو پانے کے لیے کرتے رہتے ہیں مسلسل لگن کے ساتھ لگے رہتے ہیں اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شخص موجود ہے جنہوں نے مختلف بے شمار قومی ایونٹس کے اندر پاکستان کے لیے باکسنگ کے اندر میڈلز حاصل کی ہیں اور وہ تلاش میں ہے کہ ان کے جو یہ باکسنگ کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی سپانسر ملے اور وہ میڈلز جیتے ہیں اس سے بھی زیادہ میڈلز جیتے ہیں جب میں ان سے بات کر رہی تھی آف ایر تو اتنے سارے میڈلز تھے ان کے پاس اور سب سے زبردست بات یہ ہے جو اپنا تمام طرح قومی ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنی باکسنگ کرتے ہیں اس کو پسو کریں اپنا جو یہ خرچہ ہے سبزی منٹی میں کام کر کے پورا کرتے ہیں یعنی اپنا یہ کام تو سار سے جاری رکھے ہوئے لیکن اپنے شوق کو بھی پورا کر رہے ہیں اس وقت شیر باز ہمارے ساتھ شیر باز مری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کوئٹا سے ان کا تعلق ہے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ شیر باز کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک شیر باز آپ کے میڈلز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اتنے زیادہ میڈلز ہیں اور نے آپ سے پوچھا کہ یہ میڈلز جو ہیں ان کو کتنی مشکل سے لنا پڑتے ہیں تو آپ کا جواب بڑا زبردستہ میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ اتنے سارے میڈلز جیتنا سان کام نہیں ہے جی بلکل یہی بات ہے ان میڈلزوں کے پیچھے بہت ساری محنت ہیں بارہ سال کی محنت ہے بارہ سال کی لگن ہے بارہ سال کی کوشش ہے تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہم نے محنت کی بہت سارے میڈل ہیں ہر میڈل کے لیے ہمیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے ہمیں اپنی زور لگانی پڑتی ہے محنت کرنا پڑتا ہے تو پھر اللہ عزت دے دیتا ہے بے شک تو اب مجھے اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیں آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں آپ سبزی منڈی بھی جاتے ہیں وہاں بھی کام کرتے ہیں پھر آپ اپنی باکسنگ والا سلسلہ اس کو برکتے ہیں ٹریننگ کا کیا ٹائم ہے کتنے گھنٹے ٹرین کرتے ہیں اس حوالے سے بتائیں جی بلکل ہمیں تو صبح فرس ٹیم اٹھنا پڑتا ہے وہ ہزار گنجی جانا پڑتا ہے جو ہماری سبزی منڈی ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں جو ہمارے گاڑیاں ہوتی ہیں جو گاڑی آتی ہیں ان میں سبزی ہوتے ہیں ان کو ہمیں گاڑی خالی کرنے پڑتے ہیں پھر ان کی لوڈنگ وغیرہ وہ مطلب دوپیر چار پانچ بجے تک ہمیں وہاں سبزی منڈی میں کام کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد نیکس ٹیم ہم آتے ہیں اپنے باکسنگ کلب یا کوئی ایونٹ نہ ہو جب ایونٹ آتے ہیں جب ایونٹ آتے ہیں تو ہمیں کہے تقریباً ان سے پہلے کھا جاتا ہے کہ آنے والی مطلب ایک ماہ بعد ایونٹ ہے یا پچیز دن بعد یا دو مہینے بعد یا ڈیڑھ مہینے بعد تب ہم جو ہے اس کے لیے پھر الگ ٹریننگ کرتے ہیں پھر ہمیں ڈبل ٹریننگ کرتے ہیں اچھا شیر باز یہ بتائیں آپ نے ٹریننگ اور ایونٹس کا ذکر کیا اب تک آپ نے کتنے ایونٹس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے جس میں آپ کو اتنے سارے میڈلز ملے ہیں ٹوٹل کتنے ایونٹس ہیں میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ کہہ کے کہوں گا تانکہ انسان جھوٹا نہ ہو تقریباً میں نے پچاس سے زائد ایونٹ کھیلے ہوئے ہیں اور ان میں بہت سارے ایونٹ نیشنل ہیں بہت سارے ایونٹ نیشنل ہیں بہت آل بلوچستان ہیں بہت سارے سندھ بلوچستان ہیں اور پھر کوئٹا یہ وہ وغیرہ ان کو تو عصابی نہیں کریں زبردہ